سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے لیٹس ڈیفنس ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوفینسیو ڈیفنس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم پاک فضائیہ کے ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے جس سے نہ صرف پاکستان نے عربوں روپے کا دفاعی بجٹ بچایا بلکہ اس سے پاکستانی انجینئرز اور ٹیکنیشنز کو زبدست تجربہ بھی حاصل ہوا مزید جاننے کے لیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو نائنٹین نائنٹی میں کولڈ وار ختم ہو گئی اور اس کے خاتمے کے ساتھ ہی امریکہ نے پاکستان پر دفاعی پابندیاں لگا دی جس کی وجہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام تھا ایک طرف بھارت جدید تیارے اپنی فضائیہ میں شامل کر رہا تھا دوسری طرف پاکستان کو امریکہ سے ایف سولہ ملنے بند ہو گئے اس موقع پر پاک فضائیہ نے نہایتی زبردست پوجیٹ پر کام شروع کیا جسے روز پوجیٹ کا نام دیا گیا روز کا مطلب ہے ریٹرو فٹ آف سٹائک ایلیمنٹ اس کے تحت پاکستان نے میراج تیاروں کو اپگریڈ کیا اور ساتھ ہی لیبیا، سپین، آسٹیلیا، فرانس اور لبنان سے ریٹائرڈ میراج تیارے حاصل کیے اور انہیں اڑنے کے قابل بنایا یہاں بتاتے چلیں کہ امریکہ نے ان تیاروں کے حصول میں بہت روڑے اٹکائے لیکن پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی کی وجہ سے یہ تیارے حاصل کر لیے گئے پاکستان نے میراج جو کہ سیکنڈ جنریشن کا تیارہ تھا اسے تھرڈ جنریشن میں تبدیل کیا اور یہ سارا کام پاکستان ایرنوٹیکل کامپلیکس کامرہ میں کیا گیا ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ سارا پروجیکٹ پاکستانی انجینئرز اور ٹیکنیشنز نے کیا روز ون کے تحت تیتیس میراج تھری تیارے جو آسٹیلیا سے حاصل کیے گئے تھے انہیں اپگریڈ کیا گیا گریفو ایم تھری ریڈار نصب کرنے کی وجہ سے میراج بیانڈا ویجول رینج یعنی زیادہ دوری والے میزائل فائر کرنے کے قابل ہو گیا اس کے علاوہ جدید ایویونکس اور الیکٹرونکس سسٹم جیسے ملٹی فنکشن ڈسپلی ہیڈ اپ ڈسپلی جی پی ایس اور انرشل نیوگیشن سسٹم اور ہینڈ آن تھرورٹل اینڈ سٹک جیسے سسٹم لگائے گئے اس کے علاوہ دشمن کے میزائل کو دھوکہ دینے کے لیے ریڈار وارننگ ریسیور کے علاوہ ڈیکائی فلیئرز اینڈ چیف بھی لگائے گئے بعد میں فضاء سے فضاء میں ریفیولنگ کرنے کے قابل بھی بنایا گیا اب ہم بات کرتے ہیں روز ٹو اور تھری کی اس کے تحت چونتیس میراج فائف تیارے جو فرانس سے حصل کیے گئے تھے انہیں اپکریٹ کیا گیا سب تبدیلیاں روز ون والی جو پہلے بتائی گئی ہیں وہی کی گئی صرف ریڈار کی جگہ سیگم فارورڈ لکنگ انفراریڈ اینڈ ٹارگٹنگ سسٹم لگایا گیا جس کی وجہ سے میراج رات کے اندھیرے میں نہائیتی کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے زمینی اہداف پر حملہ آور ہونے کے قابل ہو گیا سپیر پارٹس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے لبنان سے پورا میراج کا فلیٹ خریدا گیا اور اس کے علاوہ لیبیا سے پچاس میراج اور ایک سو پچاس انجن بھی لئے گئے یہ سب تیارے ریٹائر ہو چکے تھے بعد میں سپین سے تیرہ میراج تھری تیارے بھی خریدے گئے بڑے پیمانے پر میراج خریدنے کی وجہ سے پاکستان دنیا میں میراج کو اڑانے والا سب سے بڑا ملک بن گیا اس کے علاوہ میراج ایچ فور بم فائر کرنے کے قابل ہوا اور ساتھ ہی میراج پر راد کروز میزائل کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا پاکستان نے نہ صرف دفاعی بجٹ کے عربوں روپے بچائے بلکہ اس پروجیکٹ سے تجربہ بھی حاصل کیا جو بعد میں جے ایف سیونٹین پروجیکٹ میں فائدہ مند ثابت ہوا اسی پروجیکٹ کی وجہ سے میراج پچاس سال پرانا ہونے کے باوجود ابھی بھی پاک فضائیہ کا حصہ ہے اور تقریباً ایک سو ستر تیارے اس وقت پاک فضائیہ کے مختلف سکارڈرنز میں اپنی خدمات سار انجام دے رہے ہیں موسیقی